سائی محترم تیج سے بیٹھے معزوز مہمانین اکرامین محترم سے بے خبر مالکی زندگیوں کی تلخیوں کے سمیت ایک نامعلوم امید کے اوپر سن درتی کے اوپر بسنے والے وہ سارے لوگ جو تنکہ تنکہ چنکہ اس درتی کو شاداب کرتے ہیں اور پھر سارے لوگوں کو روتی میا کرتے ہیں اور اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے روٹی کی تلاش میں رہتے ہیں میں آپ لوگوں کو بہت 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 سلام پیش کرتا دوسری بات کی میں ایک معذرت کروں گا کہ میں کیونکہ سندھی زبان نہیں بول سکتا اس لئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جو باتیں میں دوچار کروں تو وہ میں اردو میں کروں گا اور اردو میری زبان بھی نہیں ہے یہ بھی مجھے مجبوراں بولنی پڑتا میں کشمیر کے سنگلاخ برخیلے پاڑوں میں رہنے والا سندھ کے ریگستانوں میں آنے سے پہلے شاید بہت سارے سوالات تھے سندھ ایسا ہوگا سندھ کے لوگ ایسے ہوں گے سندھ ویسا ہوگا تو جب اس سرزمین پہ قدم رکھا تو سندھ کی ساری تاریخ گھوم گئی سندھ کی ساری تاریخ کا ایک منظرنامہ سامنے آیا وہ مائی بختاور کی شہادت تھی یہ شاہ رتیف کا شاہ جو رسالو تھا وہ روپڑو کولی کی شہادت تھی یا ذرفکار علی بھٹو کی بے گناہ کا بے گناہ قتل تھا یا محترمہ کی شہادت تھی یا نظیر اباسی کی جوانی میں اسے زندگی سینی گئی تھی یا حسن ناصر کو مارا گیا تھا یہ ساری تاریخ کا ایک منظرنامہ میرے سامنے آیا کہ یہ ساری لوگ جو مارے گئے جنہوں نے اپنے خون سے جنہوں نے اپنے لہو سے اس دردی کو لہو رنگ کر دیا تو کیا بات تھی تو پتا چلا کہ سندھ کے اندر بسنے والا ہر شخص اس سرزمین سے بے حد بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس سرزمین کا بیٹا ہونا اس دردی کا فرزند ہونے کے ناتے وہ اس پہ فخر کرتا اور اس کے لئے مرتا ہے میں جو سندھ کو جانتا ہوں وہ اس طرح کا سندھ ہر شخص سایدھو